مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور اس ماہ مقدس کی آمد سے پہلے ایک میسج بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری کسی کو سب سے پہلے دی تو اس پر جنت واجب ہو گئی اسی طرح یہ میسج رویل اول شریف کے بارے میں بھی یہ چلایا جاتا ہے تو اس طرح کی کوئی بھی حدیث کتوب احادیث کی کسی بھی کتاب کے اندر یہ حدیث نہیں ہے بلکہ اس طرح جو یہ کہہ رہا ہے اس بات کو حدیث کہہ کر آگے لوگوں تک پہنچا رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے وہ لوگ جو اس میسج کو آگے حدیث پاک سمجھ کر آگے فارورڈ کر رہے ہیں تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لہٰذا ایسی باتوں سے بچنا چاہیے ایسی باتوں کو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے علماء کرام سے اس کی تصدیق کروا لینی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے